بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بیس جولائی دو ہزار چوبیس ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے جی سونا فوراں بیچ دیں عالمی مارکٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ بات کروں گا عالمی مارکٹ کی کافی دیر سے گولڈ کے اوپر ویڈیو نہیں آئی ہماری تو یہ ایک ٹائم تھا کیونکہ جب پریڈکشن کی تھی تو تب آپ کو خموش رہنا پڑتا ہے اس وقت کے لئے میں نے آپ کو بار بار کہا تھا کہ آپ کا گولڈ اوپر ہے آپ کا گولڈ اوپر ہے بہت سارے لوگوں نے کومنٹ کیا تھا جی اکی سو پہ چلی جائے گی مارکٹ دو ہزار پہ چلی جائے خیر یہ گلوں کا ٹائم نہیں ہے پریڈکشن آپ کے سامنے ہے ابھی نیکسٹ کیا ہے بہت سارے لوگ میسیجیز بھی کر رہے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز نہیں آ رہی تو میں آپ کو گولڈ کی عالمی مارکٹ کا تھوڑا سا سنیریو بتا دوں کہ دیکھیں عالمی مارکٹ کے بارے میں بہت سارے لوگ میرے فاضل نگار بہت سارے دوست بہت سارے تجزیہ کار یہ بات کریں کہ انٹرنیشنل مارکٹ جتنا ریجکٹ ہونی تھی ہو گئی ہے اور اب اس کی سپورٹ جو ہے وہ تیہی سو اٹھانمے اور چھینمے کی بہت مضبوط ہے تو یہ نیچے نہیں جائے گی لیکن میرا سنیریو یہاں پر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ بات کرے تھے جب انٹرنیشنل مارکٹ چوبیس ساٹھ پہ کھڑی تھی تو لوگ کہہ رہے تھے کہ چوبیس چالیس کی سپورٹ بہت مضبوط ہے یہ نہیں ٹوٹے گی وہ بھی ٹوٹ گئے پھر لوگوں نے کہا چوبیس بیس نہیں ٹوٹے گا بہت سارے فاضل نگار دوستوں نے کہا چوبیس بیس نہیں ٹوٹے گا پھر وہ بھی ٹوٹ گیا پھر دس بارہ کے اوپر بات آگئی پھر خارل جو لاسٹ ہی وہ چوبیس سو کے اوپر بات آگئی جی چھینویں نہیں ٹوٹے گا مارکٹ نے چوبیس سو کے اوپر کلوزنگ دے دی یہ بڑا ڈینجرس کام ہوا ہے جو مارکٹ نے چوبیس سو کے اوپر کلوزنگ دی ہے کیونکہ اگر مارکٹ چوبیس سو سے نیچے کلوزنگ دیتی تو پھر شاید ہماری جو مارکٹ ہے وہ پلس کے چانسے زیادہ ہوتے خیر اس میں ایک اور فیکٹر بھی تھا جو آہ مائیکرو سوفٹ کا ایک آئی ٹی آپ کو پتا ہے کہ ایک فنڈامینٹل نیوز آئی تھی کہ آئی ٹی کے سیکٹر میں کچھ خرابی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آورال دنیا کی سٹاک مارکٹ بہت زیادہ نیچے ہیں لیکن پاکستان کے اندر آگے والے آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کا اس نیوز کا جو مائیکرو سوفٹ کی نیوز ہے اس کا عالمی مارکٹ کے اوپر کیا خبر پڑے گی تو جناب آپ کا ریٹ جو ہے نا انٹرنیشنل مارکٹ ٹوٹے گا اور تیس اسی بھی ٹوٹے گا آپ کا گول جو ہے وہ پچاس سے نیچے جائے گا اور جب تک انٹرسٹ ریٹ امریکہ کے اندر کٹ نہیں ہوتا کنفرمیشن نہیں ہوتی اس کے علاوہ مارکٹ میں والیٹائل اور والیٹیلٹی نہیں ہے مارکٹ کے اندر اس کے بیس کے اوپر اگر فنڈامینٹل کوئی نیوز آ جاتی ہے کچھ دنیا کے اندر وار کی جو کہ نظر نہیں آ رہی اور ایسا اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو بھی کیونکہ اپنے فائدے کے لیے کسی کا نقصان تو نہیں کرنا ہم نے تو ڈیفینیٹلی اگر اس طرح کا کوئی بھی سینیریو نہیں ہوتا تو سر سیلنگ میں اب یہاں مارکٹ آپ کے بائی سو تک بھی جا سکتی ہے بائی سو پچاس بائی سو اسی تک بھی جا سکتی ہے لیکن اس کے بہت ریئر چانس ہے لیکن مارکٹ آپ کے تیس ساٹھ سے نیچے آئے گی یہ بہت کنفرم ہے کہ یہ فنڈامینٹلز بتا رہے ہیں اگر مارکٹ چوبیس سو سے صبح چوبیس سو بارہ تک چلی جاتی ہے تو پھر ایک سپورٹ بن سکتی ہے اپ سائیڈ کی لیکن اگر چوبیس سو سے مارکٹ نیچے رہتی ہے کل تو پھر آپ کے مارکٹ بہت زیادہ ڈاؤن ہے تو یہاں پر بہت سارے لوگوں کا سوال ہوگا کہ ہم فوراں سیل کر دیں دیکھیں اگر آپ نے چوبیس سو ساٹھ چوبیس سو اسی کے ہائی پر سیل نہیں کیا تو پھر آپ کو اب انتظار کرنا پڑے گا ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ کو ریٹ ملے سونا مہنگا ہوگا تو آپ نے سیل کرنا ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر مارکٹ تیس اسی تک آپ دیکھیں اگر تیس اسی سے مارکٹ نیچے جاتی ہے تو پھر آپ کا جو سٹے ہوگا گولڈ کو فیزیکل والوں کے لیے ہولڈ رکھنے کا وہ بہتر ہوگا کہ آپ اس کو ہولڈ کریں اور آن لائن والوں کے لیے یہ ہے کہ جگہ آپ نے ٹریڈ لینی ہے تو آپ کی ٹریڈ آپ نے جو لینی ہے وہ آپ نے چوبیس سو بارہ کی سپورٹ دیکھتے ہوئے آپ کی ٹریڈ لینی ہے اس کے بعد اگر آپ نے سیل کی ٹریڈ لینی ہے تو یاد رکھئے گا تیس سو چھین میں ٹوٹنے پر آپ نے فورن ٹریڈ لینی ہے سیل کی شرط یہ ہے کہ پروفٹ اینڈ لاؤس آپ نے لگانا ہے مزید اس طرح کی اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہیں پاکستان اینڈ ورل ٹی وی کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس وڈیوز میں دب تک کے لیے اللہ حافظ